رمضان یا رمضان یا نفحت الرحمن رمضان یا رمضان شہر جود و غفران رمضان یا رمضان یا نفحت الرحمن السلام علیکم میرے ساتھ ساتھ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میری طرح جی تو میں آئی ہوں آزدہ اینڈ مجھے کچھ چاہیے تھا بچوں کے لئے تو میں نے کہا دیکھتی ہوں یہاں سے لیکن یہاں پہ مجھے کچھ خاص ملنی رہا تو میں تو وہاں سے نکل آئی کیونکہ مجھے تھا کہ جلدی جلد میں مجھے ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرنا یہ ہے کہ مارٹلن is much better for baby's shopping بیبی کی shopping کرنے کے لئے آئی ہوں اور وہ بھی میں آپ کو بعد میں discuss کرتی ہوں and good news ہے ماشاءاللہ تو اس لئے تو بس کچھ کپڑے وغیرہ دیکھنے تھے بیبی کے وہی دیکھنے آئی تھی مارٹلن میں ویسے بہت چوائس بھی ہوتی ہے and branded بھی ہوتی ہیں and quality بہت نائس ہوتی ہے کپڑوں کی تو مجھے تو یہ بہت بیٹر رہتا ہے اور آزدہ سے بہت مچ بیٹر تھا یہاں پہ نائس ورائیٹی وغیرہ تھی نائس options وغیرہ تھے تو وہی میں دیکھ رہی تھی بوائز کے گرلز کے بہت نائس تھے سارے کپڑے بس کب سے سوچ رہی تھی لیکن میں نے کہا چلے آئے تو میں فائنل نکلتی ہوں اور کچھ دیکھ کے آتی ہوں اور میں اپنے لئے تو نہیں بس بیبی کے کپڑے ہی دیکھنے آئی تھی کیونکہ کچھ چاہیے تھا تو میں نے کہا چلے جی اب بھی کچھ دیکھتی ہوں یہاں پہ بہت پیارے پیارے options تھے summer class بھی تھے winter بھی تھے لیکن winter ہی تھے زیادہ نہیں تھے summer ہی تھے لیکن وہی میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں یا کیا لوں کیونکہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے of course baby کی things اتنی پیاری ہوتی ہیں اتنی کیوٹ ہوتی ہیں کہ رہا بھی نہیں جاتا ہے یہ لے لو یہ اٹھا لو یہ لے لو یہ اٹھا لو لیکن بات ہے یہاں پہ price check کر کے لینے کی تو بس چوز کر کے husband کو دیں آئی ہوں اور میں آگئی ہوں میں کہا چلے میں جا کے بیٹھتی گاڑی میں کیونکہ بیدلہ گاڑی میں سو رہا تھا تو میں نے کہا چلے آپ پیچھے سے آجیں شاپنگ کرنی تھے آلدی سے بھی تمہیں کہ چلے وہ آپ لے آئے تو گھر آکے بس تھوڑا سمیشن تھا کام تھا کافی ٹائم سے پینڈنگ تھا تو میں نے کہا آج فائنلی کر رہی ہوں تو یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ جسٹ میں گفٹ پیک کرنے والی ہوں اید گفٹ بھی ہے سپیشلی بی بی گفٹ بھی ہے تو سب سے پہلے میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی ہوں جہاں پہ یہ میں نے لیا تھا کارپے جو ہنگ ہوتا ہے وال ہنگ اور کسی لی لیا ہے کیونکہ جرمن والی جو میری سسٹر ہے تو اللہ تعالی نے اس کے گھر میں ایک پیاری سی نائے سی رحمت ہوتا رہی ہے اور پیاری کیور سی اڈوربل سی بیٹی سے اللہ تعالی نے اس کو نوازا ہے تو ماشاءاللہ تو میں نے کہا چلیں جی آج اس کے لیے ایدی بھی پیک کرتی ہوں اور گفٹ بھی ہے ایدی بھی ہے میں نے کہا چلیں جی اید کے بعد کیا کرنا ہے اید پہ مل جائے گی تو اچھا رہ گیا کیونکہ بھی ٹائم ہے تو میں نے کہا چلیں میں جلدی سے پیار کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں تو کچھ میرے پاس ڈریس وغیرہ تھا جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ لے لیا اور ساتھ میں جی وہ جو پجاما ہے وہ مجھے سسٹر کے لیے بیٹر لگا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے ایشن کپڑے بلکل نہیں ہوتے ہیں اور وہ ان ٹھنگز کو اس وغات کو بہت مشکل کرتے ہیں تو سسٹر نے بھی کچھ بجوایا تھا پاکستان سے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے منشن کیا تھا کہ اس نے یہاں پہ بھیجیا میں نے آگے تو میں نے کہا چلیں جی بیبی کے کپڑے بگرہ لے کے تو سب کچھ میں اکتہ ہی پیکر کے بھیجیتی ہوں ان کے پردیس میں ان ٹھنگز کو بہت مشکل کیا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ اکیلی اور اتنا دل میرا ہوتا ہے اور پردیس میں کیسی ہو عید اور کیسی ہوتے ہی بیبی کے ساتھ زنگی چھوٹے سے بیبی کے ساتھ بہت ہارڈ ہوتا ہے اور وہاں کے لئے ہے تو میں نے کہا کیونکہ میرا بہت ارادہ تھا پکا ارادہ تھا بہت سوچا تھا کہ میں جانا ہے جانا ہے جانا ہے اس کے ٹائم پہ جاؤں گی یہ ہے وہ اہلے کہ کرونا نے اتنے حالات خراب کر دیا ہے کہ بندہ جاتے جاتے رہ گیا تو بس میرا پلان وہیں رہ گیا میں نے کہا چلیں جی پھر میں اس کے لئے کچھ بجوا دیتی ہوں تاکہ وہ دیکھ کے خوش ہو جائے اسے بہنوں کی ماں کی کمی نہ فیلو تو میں نے کہا چلیں اس طرح سے تو یہاں پہ جی یہ دکھایا ہے ساتھ میں یہ جو ڈریس آیا تھا وہاں سے بھانجے کا کیونکہ اس کو اوریڈی ماشیلہ ایک بیٹا ہے تو اس کے لئے جو آیا تھا تو ممہ نے اسپیشلی مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ نہ میرے دوتک کی شلوار میں لاسٹک ڈاک بھیجے نا تاکہ اسے پرابلم نہ ہو تو میں نے کہا چلیں جی اید پھر پھر اچھے سے وہ پہن لے گا تو اچھی بات ہے جو میرے جیسی پردیسی گرلز ہیں وہ تو ضرور اس بات کو انڈرسٹین کرتی ہیں اور کیونکہ اس ٹائم پہ بہت ہی گرلز ایموشنلی ہوتی ہیں جب ایک تو جب وہ کنسیف کرتی ہیں اور جب وہ بیٹے یا بیٹی کو بچے کو جنم دیتی ہیں اور اس کے بعد کتنا اکیلا فیل کرتی ہیں کتنا الان فیل کرتی ہیں کتنا بے بس فیل کرتی ہیں وہ تو اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا وہ ہی سمجھ سکتی ہیں جو اس سٹیشن سے گزرتی ہیں یا جو پردیس میں رہتی ہیں تو میرے تو ویسے ماشاءاللہ یہاں پہ ریلیٹیوز ہے ماشاءاللہ اور فرینڈز بھی ہے اور ریلیٹیوز سرکل ہے یہاں پہ لیکن اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے زیادہ اس کے اپنے ہیں مین ہیزبن کی سرکل سے ہے ریلیٹیوز اگرہ لیکن مین کو زیادہ بھی نہیں ہے جن کو وہ جانے یا پہچانے کوئی کہ ابھی اسے تھوڑی دیر ہوئی ہے تو بس بہت بلکہ اپسٹ بھی تھی ایموشنل بھی تھی تو بہت دل تھا کہتے ہیں نا کہ سسٹر ہی سسٹر کو سمجھتی ہے سسٹر کا سسٹر سے کنیکشن ہوتا ہے تو بس یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے تو پھر میں نے کہا چلیں کیونکہ وہ بھی انڈرسٹین کرتی ہے کہ چلیں سسٹر نہیں آ سکی کیونکہ کرونا امریکہ میں جاؤں یا کوئی پرابلم ہو جائے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کیا سیچویشن ہے کوویڈ نائنٹین میں تو بس ایسی دل آ جاتا ہے یا بس ڈیلے کر پاتی ہوں آئے بس سیچویشن ٹھیک ہو رہی ہے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں اسے بھی حوصلہ دیتی ہوں تو بس اللہ اللہ تھوڑی سے اور بیٹی کو اللہ تعالی خوش رکھے اپنے گھر میں تو بس یہ تھی گونیوز جو کہ میں نے کہا آپ سے شیئر کرتی ہوں اگر ہم پردیس میں ہیں بھی نہ تو آپ لوگ ہماری فیملی ہیں آپ سے کونٹیکٹ میں رہتے ہیں تو بس یہاں پہ میں تھوڑی بہت بنایا تھیں ان کو اکٹھا کر رہی تھی اور یہاں پہ میں چھوٹا سا کیورٹ سا بینگر لیا تھا بیوی کے لیے تو میں نے کہا پتہ نہیں میں کب جا پاؤں اور کب نہ تو کب دیکھنا نصیب ہو سیسٹر کو تو چلے میں کچھ نہ کچھ بجواتی ہوں تو بس یہاں پہ تھوڑا سے ائرنگ لیے تھے جلدی جلدی میں مجھے پسند آگئے تھے آزدہ سیت وہ میں نے بائی کر لیا تھے اور ساتھ میں چھوٹا سا بریس لیٹ اور اس طرح سے پیارے سے ہیں نائس ہیں نوٹ بیٹ یہاں پہ وہ ہوتی ہیں ائر دنگز کے پیچھے ڈالنے والی ٹاپس کے پیچھے ڈالنے والی کولیاں وہ پاکستان سے آئی تھے تو وہ بھی میں نے ڈال دی کہ وہ ضرورت آ جاتی ہے ان ساتھ میں پین ہے تو یہ چھوٹی سی باکس میں نے پیارے سے بنائی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سسٹر نے بیٹ بھیجیے تھے وہ بھی میں نے دیکھ بس ایسے ہی پیارے پیارے سا گفٹ بنا رہی ہوں کہ تاکہ وہ دیکھ کہ خوش ہو بلکل بھی اپنے آپ کو الان فیل نہ کریں بس یہ ایک طرح کی اپریسیشن بھی ہوتی ہے کچھ دینا یا کچھ بھیجنا تو بس کہتے ہیں نا کہ جو مدرز ہوتی ہیں یہ سسٹرز ہوتی ہیں وہ ہی سمجھتی ہیں اور ہم پردیشیوں کی ویسے عید ہوتی بھی کیا ہے بس یہ ہی ہوتی ہے گھر میں یا گھر سے تھوڑ سے باہر چلا گیا یا انگرد کوئی ریلیٹی ہو تو وہاں چلا گیا جی چلے میں آپ کو پھر دکھاتے ساتھ میں شاپنگ یہ میں نے پھر بیبی گرل کا کارڈ بائی کیا ہے جو کہ میں نے انشانی اید کارڈ بنایا ہے اید مبارک کارڈ تو میں نے وہ بھی فیملی کے لیے لکھ لیا ہے میں کہ چلے جی یہ بھی ساتھ ڈال دیتی ہوں گوڈ آئیڈیا اور یہ اکثر اہت ہوتا ہے کہ جب پہ کرنے کے بعد تھوڑا بہت یاد ضرور آتا ہے کہ کچھ رہ گیا یا نہیں رہ گیا ساتھ میں جی مجھے جو پسند آیا تھوڑا سا میں نے وہ بائی کیا ہے اس طرح سے نائے سی پجامیاں پیاری سی پاکٹس والی اور بس یہاں پہ چھوٹے تھوڑا سا ڈسٹرپ کر رہا تھا میں نے کہا میں کیا کروں میں کہاں جاؤں میں یہی پہ ٹھیک ہو تو بس میں نے کہاں کچھ ہے کہ تو بہت پیاری کیا سی پجامیاں تھی آزدہ میں تو کوئی ہان نہیں تو کوئی کام کا مجھے ملے ہی نہیں میں وہ عجیب عجیب سا ہی کچھ بنا ہوا تھا مجھے اس طرح کے پسند نہیں آتے تو مجھے چاہیے ہوتا ہے پیارا سا نائس سا ڈیفرنس سا تو یہاں پہ یہ شرس تھی پیاری سی اس طرح سکار سگر بنی تھی بڑا سٹائل نائس تھا شرس کلر میں تو یہ مجھے نائس لگا ہے اور پھر یہاں پہ ہزبن کو پسند آیا تھا یہ والا تو انہوں نے بہت شوق سے یہ بائی کیا کیونکہ سائے تھوڑا سا بڑا ہی لیا ہے تاکہ تھوڑا سا آگے جا کے اور ساتھ میں یہ والے پیاری سی کیورسے شوز جو کہ ہزبن کو بھی پسند آئے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ مجھے شوق ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سے بیبی چاہے واک نہیں کرتے ہزبن کہتے ہیں وہ تو واک کر رہے تو تب بچے لگتے ہیں میں کہا نہیں یار مجھے شوق ہے کہ وہ ویسے بھی پہنے تو پیارے لگتے ہیں بچے اور یہ اید گفٹ ہے میں نے کہا چلے نائس سا جب بچے پہنتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ واک کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو تب تو وہ بہت دیر بعد پہنتے ہیں تو ایسی سہی تو یہاں ساتھ میں پھر میں نے اور کیا لیا اس کی فیورٹس ہیں کچھ ٹھینگ تو وہ بھی میں نے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ فروک لیا ہے اور فروک یہ پتہ کیا ایک سریسلی آپ کو ٹھینگ بتاؤں کہ یہ فروک دراصل میری انشراک کی تھی جب چھوٹی سی بیبی تھی تو میں نے یہ بائی کی تھی اور مجھے شوق تھا تب سے میں نے سیو کر لی تھی کہ جب میری بھانجیو گرہ اس طرح سے بھانجیو گرہ ہوگی تو اس کو میں دوں گی تاکہ جب وہ بھی پہنیں گی تو پھر وہ میچ میچ کزنز ہو جائیں گی تو دوبارہ کیونکہ اس طرح کی ٹھینگ ملتی نہیں اس لئے میں نے سیو کر لی تو یہ بجواریوں بہت شوق سے اور یہاں پہ اس کے لئے میں نے کوکمولیا اسلانٹیز لیا جو کہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں تو وہ بہت شوق سے کھاتی ہوتی تھی بہت لائی کرتی تھی زیفہ بھی تو میں نے کہا چلے گئے میں سامنے ڈال دیتی ہوں تو اس طرح سے کیونکہ مجھے پتا ہے اگر وہ یہ دیکھے گی اور یا بھی اس کو پارسر مل گیا ہوگا تو وہ ضرور ملے گا تو وہ ضرور کہے گی کہ کیوں بھیجائیے کیونکہ وہ بہت تھوڑی سی ہوتی وہ کہتی ہے کہ نہ بھیجتے کچھ یہاں پہ تھا مجھے کسی چیز کی صورت نہیں ہے بہت تھوڑی سی وہ کرتی ہے لیکن بھیجنا تو میں نے ہے اور بہت پیار سے اور یہ ہے کہ اس کے جو امین بہن ہوئی ہیں میرے ہزبن وہ اس کے تھوڑا سا بہت خیار رکھتے ہیں وہ کیونکہ میرے ہزبن کی سسٹر نہیں ہے تو وہ انہوں نے بھی اس کو سسٹر کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں سسٹر کی طرح بنایا ہوا ہے تو اس طرح سے بہت شوق سے پھیل لیا ہے تو امین کار کرے گی وہ اس طرح تو ایسے ہی کہنا ہے مجھے پتا ہے وہ کرتی ہے اس طرح کرتی وہ کہے گی کیوں بھیجائے یہ یا وہ ہے لیکن ہمارا پیار تو اسے نظر آئے گا نا آئی نو وہ ہیپی ہو جائے گی تو بس یہی پیار محبت ہوتا ہے اور یہ اپریسیشن ہوتی ہے ایک طرح کی کہ وہ خوش رہیں اور عباد رہیں اور ہمیشہ ہیپی ہیپی رہیں یہاں پہ فانیلی یہ پیک ہو تو گیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ باکس چھوٹا ہے پھر کیا ہوا کہ ہزبن کو میں نے بھیجا سٹور پہ اپنے سٹور پہ تو ان کو باکس کوئی ملی نہیں رہتا ہے پھر کیونکہ مجھے ایک دو چیزیں اور زیادہ آگئی تھی تو پھر وہ باکس چھوٹا لگ رہا تو اس طرح ہوتا ہے تو وہ پھر لے کے آئے تو اس کے ہالز بنے ہوئے تو اور اتنا مشکل ہو رہا تھا اس کو کیسے ہیڈل کرے کیسے ہیڈل کرے پھر کسی طرح کسی طرح سے ہنڈل کر ہی لیا اور مجھے تھا کہ میں کر لوں گی لیکن ہزبن نے کیا کوئی بانے میں ہلپ کر دیتا ہوں کیونکہ آج ہی اس کو پیک وغیرہ کر کے مین رکھ دینا تھا تاکہ وہ ڈلیور کر کے اسی ٹائم لے جائیں تو اسی ٹائم انہوں نے لے کے جانا تھا تو بس یہاں پہ فائنلی ہوئی گیا تھا بس یہ تھا کہ ہالس اگرہ تو اس کو کور کر رہے تھے تو نکار رہے تھے رکھ رہے تھے جب آوٹ آف کنٹری آوٹ آف سیٹی پارسل بجوانہ ہو تو کافی تو اسے ٹربل ہو جاتا اتنا ایزی پیک نہیں ہوتا ہے تو مجھے بس دو تھی چیزیں یاد آگی تھی تو میں نے کہ چلے وہ بھی ڈال دیتی ہوں تو اس طرح سے تو کسی میں کسی طرح سے اس کو بد کر ہی دیا تھا اور مجھے شوق تھا سکوچ ٹیپ لگانے کا کہ میں کروں گی بس لیکن ہزمن کو اپنا ہی مزا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی پسرتے ہیں میں نے کہا مجھے پسرتے ہیں یاد میں نے لگا رہا تھا کہتے ہیں نہیں میں کر لیتا ہوں تو پھر انہوں نے سارا اچھے سے پیک کر دیا تھا تو فائنلی پیک ہو گیا بس وہ ابھی 1 آور تک آ جائیں گے اور پیک کر کے لیے جائیں گے اور آتی ہوں 1 2 days 3 days کم از کم maximum لگیں گے پہنچ جائے گا ان کے گھر تک تو دیکھتے ہیں سسٹر کے لیے سرپرائز ہے اور کیا وہ کہے گی اور کیا نہیں کہے گی مجھے پتہ بہت ہیپی ہونے والی ہے بچوں چھوٹی سے خوشی ہوتی ہیں جن میں ہم گرلز خوش رہتی ہیں اور اچھا وہ تو ہو گیا اس کے سامنے یہ بتائیں کچھ نہ کچھ دھون رہے ہوتے ہیں یہ سیٹ کرنا تھا یہ نہیں کیا یہ نہیں کام کچھ نہ کچھ رہا جاتا لیکن میرے پوری کچھ ہوتے ہیں میں ہمیشہ ہمیشہ شادی سے پہلے کبھی مجھے ہے حیبٹ کے میں شادی سے دو تین کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے ایونٹ ہے پروگرام ہے شادی ہے تو اپنے کپڑے پہلے سے ہنگ کر کے رکھ دیتی ہوں پریس کر کے سب کے تاکہ انڈے پہ کوئی پرابلم نہ ہوا بس جلدی سے چیزیں اٹھائیں ریڈی ہوا تو کچھ بھی ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب ہو اور ریڈی سیٹ تو چلیں چلتے میں میں آپ کو دکھاتی ہوں انشاء کے کپڑے کے کیسے بنایا تھے چلیں میں کچھ شیئر کر دوں گی ابھی جا کے دیکھتی ہوں افطاری میں کیا بنا رہا ہے کیونکہ ہمارے روزہ کھولتا ہے ہمارے روزہ کھولتا ہے بہت لیٹ ہو جاتا ہے میں نے فیش کھانی تو فیش پکوڑی بنا لیتے ہیں کافی ٹائم سے نہیں کھائے تو کیونکہ لیٹ ہو گیا نائن او کلوک ہمارے روزہ کھولتا ہے تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے میں نے اچھا فیش رہنے دیں اس تائم پکوڑی بنا لیتے ہیں تو جی میں نے یہ تھوڑا بڑے پیسٹیز فیش کے اندر میں نے لیمن لگایا ہے لیمن کے لائوہ میں نے جنجر گالک دالا تاکہ نائس سا جائے ساتھ میں سالٹ ریڈ چیلیز لگائیں اور اس کو اچھے سا لگا کے میں سائیڈ پر رکھ پکوڑے بنا لیتا ہم بہت فاس کام کری تی جلدی جلدی سے ہو جائے کیونکہ میرینیٹ کر رکھنا جلدی سے بنا لوں گی اور وارٹر بنا لوں گی یہاں پہ جو میں ٹوانٹی منٹس کے لیے چھوڑ دیا تھا ٹوانٹی منٹس کے بعد ام میں اس کو اٹھا سپائس میرے پاس سب سے پہلے میرے پاس گرام فلور ساتھ میں پینچ کلر دیتا فش دھنیا پاورڈر ساتھ میں اجوائن لیا زیرہ پاورڈر لیا ری چلی پاورڈر لیا ہلدی پاورڈر لیا یہی مثال میں لیا نائس اجوائن کا ٹیس بہت نائس آتا اس دھنیا پاورڈر لیا ساتھ 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 مکس کر ساتھ بھولی گئی اگ بھولی بہت مکس مکس پہ لگ جائے پھر دیر چھوڑ دیر مو مو خوش مو خوش خوش پاورڈر مو ساتھ اوائل اولڈ والا پھینک دیتی ہوں اور تھوڑا سا میں نے اوائل دالا زیادہ نہیں فیل کیا تاکہ تھوڑا سا ہی خراب ہو تو اس کو سٹین کر لیتی ہوں یا ہم اس کو پھینک دیتی ہوں یا دو دفعہ یوز کرنے کے بعد پھینک دیتی ہوں یا پہلے والے کو سٹین کر کے رکھ لیتی ہوں اور وہ نیکس ٹائم میں کام آ جائے تو دیکھیں فیش بکوڑے نائس سے اوائل میں صاف اوائل میں کتنے اچھے بنے ہیں یہاں پہ میری بنگی افتاری اور یہی افتاری کیونکہ آج بہت سارے کام کیے اور تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا جی تو آئینو مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو آج کے ولوگ بہت اچھا لگایا کنجوسی نہیں کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور بس آپ ایسے ہی مسکراتے رہیں خوش رہیں دعاوں کے ساتھ ضرور یاد رکھیں اس کے ساتھ اجازت دیں کل کے ولوگ میں انشاءاللہ تعالی میں سب کو شیئر کرنے والی ہوں اوکے جی اللہ حافظ